ہائی ڈریپل ای پی فیئر میں پاکستان کیبلز کے اسٹال کے پر موجود ہیں سلمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں سلمان صاحب تینکیو بیری مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا کیا نئی چیز لے کر آ رہے ہیں اس ایکزیبیشن میں جی اسلام علیکم تینکیو سو مچ پہلے تو ایکزیبیشن کے پر بات کر لیتے ہیں میرے خیال سے ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور ایک زبردست ایگزیبیشن ہے جہاں پہ سارے top of the line منفیکچرز اور سرویس پروائیڈرز کٹھے ہیں پاکستان کیبلز کی بات کریں تو الحمدللہ ایک ہاؤز ہولڈ نیم ہے پاکستان کیبلز اور ہمیشہ جو انویشن ہے ہم اس کے پور فرنٹ پہ رہے ہیں تو اسی سلسلے میں بہت سے نئے پروڈکس بھی ہم نے پاکستان میں مطارب کرائے اپنی ستر سال کی اسٹری میں اور بہت سے نئی ٹیکنالوجیز بھی ہم لے کر آ رہے ہیں تو ابھی اگر ہم بات کریں تو ہم نوری آباد میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ پلانٹ بنا رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک ورلڈ کلاس منفیکچنگ فسیلیٹی ہوگا اس میں ہمارا پوکس ہے کہ ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ اپروچ لے کے چلیں اور بیسٹ آف دی بیسٹ ٹیکنالوجی کو پاکستان میں لے کر آئے ہیں اسی سلسلے میں ابھی ہم نے ایک سی سی وی لائن ٹیکنالوجی جو کہ ایک جرمن ٹیکنالوجی ہے پروچٹر جرمنی سے ہم نے وہ کمیشن کیا ہے اور اس وقت الحمدللہ وہ پروڈکشن میں ہے کہ میڈیم وولٹیج کیبلز کے لیے جو ہائیسٹ وولٹیج ریٹنگ ہے سکسٹی نائن کے بھی پاکستان میں سو دس ویل بھی بسیکلی کیپیبل آف میکنگ سکسٹی نائن کے بھی کیبلز جو کہ ہائیسٹ وولٹیج گریڈ ہوگا پاکستان میں جب ہم پاکستان کیبلز کی بات کرتے ہیں تو نام بھی پرانا ہے سٹینڈڈ بھی بہت بڑا ہے لیکن جب آپ سیلز کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے اس کے اندر فیک جو نام سے بھی لوگ آ جاتے ہیں اور بہت ساری آپ کا برینڈ اچھا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے لوگ دوپلیکیٹ بنا کے کام کر رہیتے ہیں کتنی پریشانی آتی ہے آپ کو اس حوالے سے دیکھیں ہمیں تو بالکل پریشانی اس میں آتی ہے لیکن میرا اس میں جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ کہ کنزیومر زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ کنزیومر کا رائٹ ہے کہ اگر وہ کسی برینڈ کے لیے پریپر کر رہا ہے اس کو اور ایک اچھی میاری پروڈک استعمال کرنا چاہتا ہے تو جب وہ مارکٹ نے پاکستان کیبلز لینے چاہتا ہے اور اس کے ساتھ خدا نہ خاصتہ کوئی دھوکہ ہو جاتا ہے ان ٹرمز او کاؤنٹر پیٹ پروڈک تو وہ کنزیومر کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم بہت سے انیشیٹیوز کرتے ہیں ہم نے اپنی جو وارنگ کیبلز ہیں جو کہ گھروں میں استعمال ہوتی ہیں اس پہ ایک پروپر ویریفیکیشن سسٹم ہم نے لانچ کیا ہوا ہے جس میں آپ سکرچ کر کے اس پہ باکس کے اوپر ایک کوڈ ہوتا ہے اس کی آثنٹیکیشن کے لیے آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں اور وہ آپ کو آثنٹیکیشن مل جاتی ہے ایک ہم نے یہ کام کیا اس کے علاوہ جو مارکٹ جہاں پر کاؤنٹر پیٹ پروڈکٹ اویلیبل ہے ہم وہاں پر ریٹس بھی کرتے ہیں اور ایک انپورسمنٹ کا پورا ہم نے پروسس رکھا ہوا ہے جس کی بیسے پہ ہم یہ انچور کرتے ہیں کہ جو ہمارا کنزیومر ہے اس کا رائٹ تو بائی در کالیٹی پروڈکٹ جنوین کالیٹی پروڈکٹ وہ پروٹیکٹ ہو جائے حسنا آپ نے نوری آباد فیکٹری کی بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ایک نئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بہت بڑی جگہ کے آپ کام کر رہے ہیں کیا آپ پاکستان کو ہی اس کے حوالے سے فوکس کر رہے ہیں یا ایکسپورٹ کے حوالے سے کتنا اس کی طرف توجہ ہے جی اس میں دونوں طرف فوکس ہے آج کل کے انویرمنٹ میں انڈسٹری لگانا ان اٹسیلپ ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن ہماری مینجمنٹ نے یہ چیلنج دیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے ستر سال میں ہم نے ایک پاکستان کیبلز کا برینڈ نیم بنایا ہے الحمدللہ جس میں بہت سی مینت ہے ہمارے قرآنی لوگوں کی سو اس کو اب ہم صرف پاکستان میں محدود نہیں کریں گے اس کو ہم ایکسپورٹ کے لیے بھی اس کے پر جائیں گے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہم جس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں امیر اس جنوائی گروپ اسی گروپ انجنیرنگ انڈسٹری میں ہم ایکسپورٹرز پاکستان تو کیبلز میں بھی ہم نے پچھلے پانچ سال میں اپنے ایکسپورٹ وولیومز کو تقریباً دس گناہ بڑھایا ہے اور آگے بھی اس سال میں ہم بہت اچھی ایک پائپلائن دیکھ رہے ہیں ایکسپورٹ آرڈرز کی اور ہماری کوشش یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایکسپورٹز میں بھی ڈیفرنٹ ممالک میں ہمارا پاکستان کیبلز کا اور پاکستان کا نام جو ہے وہ پہنچا ہے جانسے کے سوچز کی بزنس میں بھی آپ لوگ ابھی ان ہوئے ہیں تو اس کا کیسا ریسپونس ہے کسٹمر کی طرف سے اور ایک جو سیلز کے ساتھ آپ سے پریشانی آ سکتی ہے کہ آپ کا نام ہے پاکستان کیبلز اور جب آپ کا سیلزمین یا ایکسیکٹیف کنسلٹن کے پاس زہر ہو گیا کہ یہ سوچز کہاں سے لے گیا ہے آپ تو کیبل کی کمپنی ہے اس کو کیسے ایڈرز کرتے ہیں دیکھیں سوچز ہم نے لانچ کی ہے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں پراپرلی ہم سوچز کے اندر کام کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ we believe in localization localization کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیبلز کی فیلڈ میں ہم نے بہت زیادہ جو avenues سے ان کو کور کر کے الحمدللہ manufacturing پاکستان میں start کر دی اب از این organization جب ہم grow کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے identify کیا ان areas کو جو کہ directly ہماری اندسٹری سے related ہیں تو سوچز اس میں سے ایک product portfolio ہے انشاءاللہ going forward ہم اپنے product portfolio کو مجزید extend کریں گے سو وہ جو آپ کا سوال تھا کہ پاکستان کیبلز کا اور سوچز کا کیا تعلق ہے basically ہم نے identify کیا کہ پاکستان میں switches کے اندر ایک بہت بڑا gap ہے جب ہم quality products ہی بات کرتے ہیں تو بڑے limited سے brands ہیں جو کہ اچھا quality product پاکستان میں دے رہے ہیں دوسرا وہ جو product دے رہے ہیں وہ بھی import کر کے دے رہے ہیں پاکستان میں localize کرنے کی سوچ اس کے اوپر نہیں ہے سو اس vision کے ساتھ ہم اس میں آئے کہ یہاں پر ایک consumer کی requirement ہے کہ quality product available ہو دوسرا ایک ملک کی requirement ہے کہ چیزیں localize ہو ہم imports کو substitute کریں in-house پاکستان میں manufacturing کے ساتھ سو اس آئیڈیا سے ہم آئے اور الحمدللہ آرکیٹیکٹس کا کنسلٹنٹس کا کنزیومرز کا دوبینشٹک مومونرز کا سب کا بہت پوزیٹیو ریسپانس پہ ہمیں ملا شکریہ 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 شکریہ